اور اب کچھ خبریں شو بیس کی رنگرنگ دنیا سے پاکستانی معلوف ٹک ٹاکر اور ادھکارہ جنت مرزا نے کہا ہے کہ دو مشہور ڈرامو پریزاد اور ہم کا ہم کے سچے تھے میں آفر ہونے کے باوجود کردار نہ کر سکنے پر آج بھی افسوس ہے ادھکارہ جنت مرزا نے جی ٹی وی شو میں شرک ہوئی جہاں انہوں نے انکشاف کیا کنی ڈراما ہم کا ہم کے سچے تھے میں کپرہ خان اور پریزاد میں اشنا شاہ کے کردار کے آفر ہوئی تھی لیکن اس وقت میں نے بیرون مول کھونے کے وجہ سے معاذرت کر لی تھی انہوں نے بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو آئیڈیشن کے لیے پاکستان آنا پڑے گا لیکن میں نہیں آئی جس کا اب افسوس ہے کہ کاش پاکستان میں ہوتی پاکستان شو بیز انڈسٹری کی معروف خوب روح ادھکار آؤں اور رمشہ خان اور میوش حیات نے سامت تھی ادھکار وہاں جلی کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے رمشہ خان اور میوش حیات نے ایک گھیر ملکی نشریاتی ادارت کو انٹرویو دیا pieces کے جانب سے ادھکاروں کو سامت تھی ادھکار وہاں جلی کی کامیابیوں پر اپنے اس خیالات کا اظہار کرنے کا کہا گیا مہوے شہجاد کا کہنا تھا کہ وہاں جلی نے اس کامیابی کی حصول کے لیے بہت محنت کی وہ تقریباً ایک دھائی سے اس مقام تک پہنچنے کے لیے جد و جہود کر رہے تھے پاکستانی فلم انڈسٹری کی معروف ادھکارہ مہوے شہجاد نے ایک فلم کمپنی کھونے کا اعلان کیا ہے جو اسلاموفوبیا اور انٹی پاکستان سٹریو ٹائپ پروپیگنڈے کو خاتم کرنے کے لیے کام کرے گی اپنے ایک انٹرویو میں ادھکارہ مہوے شہجاد نے بتایا کہ وہ یوکی میں اپنی نئی فلم کمپنی پنک لاما فلمز کھون رہی ہے جو پاکستان سمیر بین الہبام پروڈیکٹس پر کام کر گی انہوں نے کہا ہے کہ وہ پنک لاما فلمز کے ذریعے ایسی فلمیں اور ویب سیریز بنائیں گی جس میں اسلاموفوبیا اور انٹی پاکستان سٹریو ٹائپ پروپیگنڈے کو خاتم کیا جا سکے گا اور دنیا کو پاکستان کی مصبت تصویر دیکھائی جا سکے گی